بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈم کاؤسر میڈم کاؤسر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے سٹڈیز بہت اچھی جا رہی ہوں گی جلدی سے پہلے صرف فوراً میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں میں خود بھی فائدہ اٹھائیے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے سٹڈنٹ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے انگلیش گرامر کا لیسن نبر 1 پڑھا تھا جو کہ ناؤن کے بارے میں تھا اس ویڈیو میں ہم انگلیش گرامر کا لیسن نبر 2 پڑھ رہے ہیں پروناؤن کے بارے میں ٹائپس آف پروناؤن کے بارے میں ہم لوگ ٹیٹیل میں پڑھیں گے اگر آپ لوگ هائر کلاسز میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ بینیفٹ دینے والی ہے یہ والی ویڈیو تو پوری ویڈیو دیکھئے گا لاس تک دیکھئے گا تاکہ سارے آپ لوگ کے کونسپٹ کلیر ہو جائے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے پرو ناؤن ایسا ورڈ جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں اور یہی حقیقت ہے ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن نام ہوتا ہے اینڈ پرو ناؤن ایسا ورڈ جو کے ناؤن کی جگہ یعنی نام کی جگہ پہ آتا ہے نام کو ہٹا کے جو بھی جو بھی لفظ لگایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پرو ناؤن ہوتا ہے یہ سارے پرو ناؤن کہلاتے ہیں پرو ناؤن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پہلے کے ایکزیمپل دیکھ لیں علی ایسا گوڈ بوائی علی ایسا پنکچول بوائی اب یہاں پہ علی جو ہے وہ دو بار یوز ہو رہا ہے تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس ریپیٹیشن کو روکنے کے لیے پرو ناؤن لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جو بار بار یوز ہو رہا ہے اور یہ سننے میں بھی بہت برا لگ رہا ہے تو اس کو اچھا بنانے کے لیے پرو ناؤن کا استعمال ہوتا ہے علی ایسا گوڈ بوائی ہی ایسا پنکچول بوائی یہاں پہ یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے بانصبت اس والے جملے کے امن is a nice girl she likes to read books تو یہ پرو ناؤن کی ڈیفنیشن ہے اور یہ پرو ناؤن کا جو ریزن ہے کہ پرو ناؤن کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اب ہم types of pronoun کے بارے میں جانتے ہیں types of pronoun بہت سی ہیں جن میں جو چند خاص خاص ہیں وہ میں نے یہاں پہ mention کی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے personal pronouns ہوتے ہیں indefinite pronouns relative pronouns intensive pronouns demonstrative pronouns interrogative pronouns and reflexive pronouns personal pronouns کیا ہوتے ہیں personal pronoun as a pronoun جو primarily کسی خاص person کے ساتھ associate ہوتے ہیں کسی خاص person کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں and ان کی further two types ہوتی ہیں پہلے ہم subjective pronouns کے بارے میں جانتے ہیں and next اس کی objective pronouns subjective pronouns کون سے ہوتے ہیں جو کہ as a subject use ہوتے ہیں کسی بھی sentence میں sentence structure کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پڑھا ہوگا میں نے تو ابھی نہیں پڑھایا آگے چل کے ہم لوگ sentence structure پڑھیں گے subject plus word plus object یہ ہمارے تین major parts ہوتے ہیں کسی بھی sentence کے انگلیس میں جب آپ sentence بناتے ہیں تو اس کے جو تین major parts ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں subject ہوتا ہے اس کے ساتھ verb use ہوتی ہے and then object use ہوتا ہے تو یہ ایک simple کچھا جو sentence ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تو اس sentence structure میں جو pronoun as a subject use ہوتا ہے subject کون ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے and sentence start میں use ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے I go there تو I ہمارا subjective pronoun ہے کیونکہ یہ sentence کو start کر رہا ہے as a subject sentence میں use ہو رہا ہے we read سبجیکٹ ہے اور یہ as a subject پورے sentence میں use ہو رہا ہے کیونکہ we کام کرنے والا ہے we read کر رہے books کو تو we ہمارا subjective pronoun ہے he sleeps he subjective pronoun ہے سبجیکٹ ہے sentence میں he وہ سویا ہوا ہے وہ سوتا ہے تو سوتا ہے تو سوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سو رہا ہے ٹھیک ہے سو کے بڑھ یہ ہمارا subjective pronoun ہے کیونکہ یہ ہمارے sentence میں subject کی جگہ جے والا pronoun آ رہا ہے objective pronouns کون سے ہوتے ہیں جو sentence میں as object use ہوتے me as you them him her it وغیرہ i like him i subjective pronoun ہو گیا and him objective pronoun ہو گیا کیونکہ i him سے relate کر رہا ہے him جو ہے اس کا تعلق i سے آ رہا ہے subjective pronoun سے ہے تو یہ him جو ہے یہ objective pronoun ہے she loves her pet pet object ہے her اس کے ساتھ relation ہے اس کا and یہ her she کے ساتھ associate ہو رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہو رہا ہے objective pronoun they appreciate us again us کا تعلق دے سے ہے تو یہ جو اپنا us ہے یہ objective pronoun ہے hope کی personal pronouns آپ لوگوں کو clear ہو گئے ہو گئے indefinite pronouns کون سے ہوتے indefinite pronouns وہ pronouns ہوتے ہیں جو کہ کسی specific person place یا thing کو refer نہیں کرتے ہے anybody anybody everybody anything something someone somewhere everywhere etc اس طرح کے اور بھی words ہیں یہ سارے کیا ہے indefinite pronouns ہیں اور یہ کسی خاص person place یا thing کو بلکل بھی refer نہیں کرتے مبھم سے ہے اس میں کچھ clarity clarity نہیں ہے everything was ready for the party someone knows where she is کوئی بتا سکتا ہے کوئی جانتا ہے اب کسی سے بھی پوچھا جا رہا ہے would you like something to drink something کچ بھی کوئی specification نہیں کوئی خاص نہیں کچھ بھی نہیں بس کچھ بھی تو یہ والے جو غیر واضح ہوتے ہیں ایسے pronoun جو کہ غیر واضح ہوتے ہیں یہ زیادہ آسان ہے سمجھنے کے لئے یہ indefinite pronouns کہلاتے ہیں relative pronouns ایسے pronoun جو کہ connected ہوتے ہیں کسی clause یا phrase کے ساتھ noun یا pronoun دونوں اس میں آ سکتے ہیں بھٹ یہ phrase یا clause کو جھوڑ دیتے ہیں ان کا connection جیسا کہ نام سے ظاہر ہے relationship قائم کرتے ہیں between noun and clause noun pronoun noun and pronoun clause 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 کے ساتھ relationship قائم کرتے ہیں یہ ہمارے relative pronouns ہوتے who which where when that examples میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ کے تعلق کو جوڑتے ہیں دو phrases کو pronoun کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ ہمارے relative pronouns کہلاتے ہیں examples یہ اں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں intensive pronouns passive pronouns جن میں addition ہوتا ہے pronoun کا جو already named ہوتے ہیں جیسے کہ myself my پہلے سے ایک pronoun موجود ہے yourself your پہلے سے موجود ہے self کا اس میں addition ہو گیا ourselves our our pronoun ہے اس کے ساتھ selves کا اضافہ ہو گیا یعنی addition ہو گیا اس کے ساتھ himself herself etc یہ سارے addition ہو گیا ہے یہاں پہ جین کی اگزیمپل سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں demonstrative pronouns ایسی pronouns جو کہ point out کرتے ہیں کسی بھی thing کی طرف یعنی آسان wording میں اس میں اشارہ کہہ سکتے ہیں this that those these اردو میں اس میں اشارہ کہلاتے ہیں اشارہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے تنگ کی طرف this is my car those belongs to the track coach that is the circuit breaker وغیرہ وغیرہ interrogator pronouns ایسی pronouns جن میں وہ word وہ pronoun جو کہ سوال یا الفاظ کے طور پہ استعمال ہوتے question اس پہ پوچھ جاتے ہیں وہ والے الفاظ جو specific ہوتے سوال پوچھ نے کے لیے جیسا کہ what to we when 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 یہ سارے آپ کے interrogative pronouns کہلاتے ہیں یہاں پہ سوال پوچھے جاتے ہیں questioning ہوتی ہے یہ سارے interrogative ہوتی ایسی سے یہ والے pronouns ہوتی ہے آپ لوگ کے questions میں یہ چیزیں آتی ہیں تو hope کہ آپ لوگ اس کو یا آپ لوگ کے لئے benefit کا باعث بنے گی ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم لوگ verb کے بارے میں پڑھیں گے اور دیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور سارے ہمارے جو پارٹس سو سپیچ ہیں کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے ہم انگلیش کرامر میں موف کریں گے تب تک کے لئے ٹک کریں اور با با